اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سو امیدہ کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل آج کی میری ویڈیو مومز کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ میں آپ کو انٹردویس کرواری ہوں ایک فیڈر وارمر اور یہ دو کمپنیز میں آتا ہے ایپل اور کیمرہ کمپنی میں یہ کیمرہ کمپنی کا ہے آپ اس میں بچوں کے لیے فیڈر جو ہے بچوں کا دودھ گرم کر سکتے ہیں بوائل کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹیم لے سکتے ہیں تھوڑا سا ہوت کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو ونٹرز ہے رات کو ضرورت ہے بچے کو گرم دودھ دینے کی کیونکہ آپ تھنڈا دودھ تو بالکل ہی نہ دیجئے گا چاہے گرمیاں ہو چاہے سردیاں ہو بچے کو وام ملک ہی دیجئے گا اور یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے آپ نے اسے کرنا کیا ہے اس میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے آپ اس کو ہاف تک اس میں پانی ڈال لیں گے اور دین اپنا جو فیڈر ہے اس میں ملک ہے چاہے کوئی بھی لکوڈ ہے آپ اس کو ایسی ہی فیڈر کو اندر رکھیں گے تو فیڈر گرم ہو جائے گا یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے آپ کو کسی بھی فارمیسی سے سٹور سے ایون کے آپ کو آن لائن دراز سے بھی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے بچوں کے لیے اور یہ مست بائنگ ہے آپ کو ضرور لینا چاہیے اور آپ اس میں بچوں کے لیے ایک بوائل کر سکتے ہیں بچوں کا جو آپ سیریل بنائے آپ اس کو وام اپ کر سکتے ہیں اور نیکس جو پروڈکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہے بیسکلی بچوں کے لیے فیڈر سٹریلائزر ہے آپ اسے آپ کو کوئی بھی فارمیسی سے سٹور سے اور ایون دراز سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو لنک چاہیے گا میں لنک دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے آپ وہاں سے جا کے اس کو بائے کر سکتے ہیں اور یہ ہے بچوں کا سٹریلائزر جیسے کہ ہمیں بچوں کے فیڈر سٹریلائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مہنگی مہنگی مشینیں آپ کو پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بہت اچھی سٹریلائزر ہے اور بجٹ فرینڈلی ہے ٹین تھاؤزن پلس اس کی پرائز ہے آپ یہ آرام سے بائے کر سکتے ہیں اور کرنا اس میں کیا ہے کہ یہ کچھ اس طرح سے اس کا کنٹینر ہے اور میں آپ کو چیزیں اس کی اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو فکسنگ کرنے میں آسانی ہو کیونکہ آپ کو اس کو بار بار فکس کرنا پڑ سکتا ہے آپ نے اس کو ایسے کر کے اس کی چیزیں ہیں اس کو آپ نے آپس میں جوڑ لینا ہے اور فکس کرتے جانا ہے یہ اس کی نیٹ ہے نیچے والے پورشن میں ہم فیڈرز رکھیں گے اوپر والے پورشن میں ہم جو ہے وہ فیڈر کے کیپس اور نپلز رکھیں گے اس کچھ اس طریقے سے آپ نے اپنے سارے فیڈرز جو ہیں جتنے انہوں نے کنٹینرز دیئے ہوئے اس میں آپ نے ایڈجسٹ کر لینے ہیں چاہے آپ کی فیڈر پلاسٹک کے ہیں چاہے گلاس کے ہیں کسی بھی ٹائپ کی فیڈرز ہیں بچوں کے آ برطن ہیں پلیٹس ہیں چمچ ہیں آپ اس میں سٹریلائز کر سکتے ہیں یہ کنٹینر انہوں نے ساتھ دیا ہوتا ہے ہم نے اتنا ہی پانی ڈالنا نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اتنا پانی ڈالنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پانی ایڈ نہیں کرنا ایڈ دہ اینڈ جب ہم دیکھیں گے تو یہ پانی پلکل وینش ہو چکا ہوگا سٹیم ہو چکا ہوگا تو آپ نے اس سے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں نیچے جو ہے میں نے وہ سارے فیڈرز تو دے فکس کر دیئے تھے اور اوپر والے کنٹینر میں میں اس کے کیپس اور نپلز رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو کیپس اور نپلز سپرٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ نکال کے یا بیچ میں جیسے آپ کا دل چاہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ جس طرح سے بھی رکھیں گے یہ سارے سٹیم ہو جائیں گے میں نے بریسٹ پمپ ہے جو بھی اسی میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ بھی سٹیم سٹریلائز ہو جائے اور جنپ فری ہو جائے تو ایک بیسٹ پروڈکٹ ہے مومز کے لیے بلکل بھی ایزی ہے کنوینیٹ ہے اب بس آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو چوبیس گھنٹے بعد سٹریلائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ فیڈرز جو ہم بچے نے یوز کی ہیں تو آپ کو اگلے دن اس کو سٹریلائز کرنا پڑتا ہے اس کو جنپ فری کرنا پڑتا ہے یہ ایسے ہم اس کا سوچ اٹیج کریں گے اور اس کو سٹریلائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو ٹوٹلی ایٹ منٹس لگتے ہیں آٹھ منٹ میں یہ کمپلیٹلی اس کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا آپ جیسے سوچ اون کریں گے تو اس طرح سے اس کی لائٹ ہون ہو جائے گی وہ لائٹ بلنک کرنا شروع ہو جائے گی اوپر نیچے آپ نے اس کو چلنے دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کا بٹن پریس کیا اور یہ لائٹ ایسے بلنک ہونا شروع ہو گئی ہے ایٹ منٹس میں یہ پلکل کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے اس کو آگے آپ نے چھیڑنا نہیں ہے آٹھ منٹ کے بعد یہ خود ہی بند ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس میں سے ایسے سٹیلائز ہو رہا ہے اور اس میں سٹیم نکل رہی ہے آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگا نا ساتھ انہوں نے جو چمٹہ دیا ہوا آپ اس کی مدد سے آپ جو ہے فیڈر سپاہی نکال سکتے ہیں لیکن بیٹری یہ ہی ہے کہ آپ اس کی سٹیم ختم ہونے دیں تاکہ بعد میں آپ اس کو یوز کر سکیں اور آپ کے ہاتھ بھی نہ چلیں یہ بیس پروڈکٹ ہے ہوپ سو آپ کو میری پروڈکٹ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے اس میں فیڈر سٹیلائز کریں تو یہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ یہ سٹیلائزر میں ہی سارے فیڈر ایجیسٹ کر کے تو بچوں کے لئے فیڈر سٹیلائز کر سکتے ہیں میرے لئے تو بہت زیادہ ہی کنوینینٹ رہتا ہے اور جو بچوں کا فیڈر وارمر ہے آپ اس سے بچوں کو سٹیم دے سکتے ہیں جیسے کہ نیبلائز کرنا ہوتا ہے بچوں کو سٹیم دینی ہوتی ہے چسٹ انپیکشن ہو جاتا ہے اس سے فلو ہو جاتا ہے تو آپ اس میں بچوں کو سٹیم دے سکتے ہیں ہوپسو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اللہ حافظ